اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائے چینل ٹیک اینڈ سپورٹس تو دوستو ڈی جی سکلز بیچ 3 کی جو آن لائن کلاسیز ہیں وہ یک نومیمبر سے سٹارٹ ہو چکی ہیں یعنی کہ آج سے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈی جی سکلز کا جو لرننگ مینیمن سسٹم اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس پر ویڈیو جو آپ کو آئیں گی لیکچرز کی وہ آپ نے کیسے دیکھنی ہے آپ نے اس پر ایکسرس آئیزز اور جو کوئ آئیں گے وہ آپ آپ کو کہاں پر آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم ابھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ نے اس کو کو یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آجانا ہے ڈی جی سکلز کی ویب سائٹ پر یہ در آپ نے کلک کرنا ہے سائنین پر سائنین پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے جس پر آپ نے ڈی جی سکلز کا اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے ادھر آپ نے لکھنا ہے پاسورٹ پاسورٹ لکھنے کے بعد ادھر آپ نے کر لینا ہے اس کو سائنین تو جیسے ہی آپ سائنین کریں گے آپ کے سامنے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے کہ جو اس پر آپشن کون کون سے موجود ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ ہوم پیج ہے اس کے بعد می پروفائل ہوں پیج مبات کریں گے ماں پروفائل روم پروفائل میں آپ کا آپ نے j ll existence جو آپ نے ایک آنٹ بناتے ہوئے اکریٹ کی تھی وہ جو آلات میں ہم دیکھ دیتے ہیں کہ اپس تمλοان میں وہ آپ کی جو اب مون اپس کر رہے ہیں وہ کی trajectory آئی کروائے گا ادھر اوپ کرشو ہوگا ادھر آپ کا کرنٹ سکور شو ہوگا ٹھیک ہے جو نیچے آپ کا جو ہے وہ کرنٹ سکور شو ہوگا اور ادھر آپ کو ویک وان کی ویک ٹو کی جو پروگرس ہے وہ گرافیکلی پروگرس ٹائم لائن پر آپ کو شو کروائے گا چوتھے نمبر پر جو آپشن ہے وہ ہے مائن آٹس کا مائن آٹس میں اگر آپ یہ ہے کہ اگر آپ نا ویڈیو واش کر رہے ہیں کسی ٹوپک کی اور اس کا کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس ٹوپک کا ٹائٹل دیں گے یہاں پر جو بھی آپ اس کے ریلیٹڈ ہینڈ اوٹ بنانا چاہتے ہیں ادھر آپ نوٹ کر لیں گے اور یہاں پر اس کو ایڈ کر لیں گے ویسے تو اگر آپ بائی ہینڈ کسی ریجسٹر پر لکھنا چاہتے ہیں یا ایم ایس ورڈ یوز کر کے لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ گیا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اگر انہوں نے کیا کیا ہے نوٹ نوٹس کا جو ہے آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہی اوپشن دے دیا ہے کہ اس کو یہاں پر ہی آپ نوٹ کر کے اور ادھر اپنے اکاؤنٹ کے اندر ہی سیو کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس کورس کی اس سنہ ویب سائٹ کی کہ آپ کو جو ہینڈ اوٹ بنانے کی جو اوپشن ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہی آپ کو دی ہوئی ہے پانچے نمبر پر جو اوپشن ہے وہ ہے آن لائن سپورڈ کا اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ نے آن لائن سپورڈ پر کلک کر کے یہاں پر اس پرابلم کا جس سے ریلیٹڈ آپ کی پرابلم ہے اس کو آپ نے یہاں پر سلیٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے سبجیکٹ مینشن گرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس پرابلم کی کی جو ڈیٹیل ہے وہ لکھ کر یہاں پر آپ نے اس کو سامیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے واپس اپنے فرسٹ پیج پر آ جاتے ہیں ہوم پیج پر ہوم پیج پر جو آپ کو جو آپ نے کورس سلیٹ کیے ہوں گے یعنی فرسٹ ٹو کورس جو آپ نے دو کورس سلیٹ کیے ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر فرنٹ پر شو ہوں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں لکھا ہوئے مائی کورس پیج تری کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسیو یہ میں نے دو سلیٹ کیے تھے تو یہ ادھر ہم مجھے شو ہو رہی ہے تو جب آپ فرسٹ ٹائم ان رول کرتے ہیں تو آپ کو جو فری لانسنگ کا کورس ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم جب آپ اپلائے کرتے ہیں ان رول کرتے ہیں جب دوبارہ سیٹس آتی ہیں تو فری لانسنگ کا کورس جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہوتا آپ کوئی اور دو کورس جو ہیں وہ سلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے یہ دیکھیں میں نے بیش ٹو میں فری لانسنگ کا جو کورس تھا وہ کمپلسری تھا دوسرا میں نے ویڈیو ڈیٹنگ کا کورس جو ہے وہ سلیٹ کیا تھا تو اس دفعہ میں نے بیش ٹھری میں فری لانسنگ کا سلیٹ نہیں کیا باکی اور دو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ایس سی او کا میں نے سلیٹ کی گئے تو جب آپ نے ویڈیو واش کرنی ہے جس کورس کی میں نے جیسے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو فرسٹ ویک کی جو ویڈیوز ہیں وہ واش کرنی ہے تو میں یہ جو بک ہے اس پر کلک کروں گا آپ نے اس پر کلک نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اس پر نیم پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ ڈریکٹ آپ کو جو ویڈیوز ہے ٹھیک ہے نا اس پر لے جائے گا یعنی کہ ٹوپک وان کی جو ویڈیو ہے اوپن ہو گئی ہے کورس کی جو آؤٹلائن ہے وہ آپ کو یہاں پر شو ہونی ہوئی ٹھیک ہے نا آپ کو یہاں پر نیکس ٹوپک کر کے نیکس ٹوپک پر ٹوپک نمبر ٹو پر جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو چھوٹی سی بک بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کورس ویب سائٹ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو جو اس کورس کی جو آؤٹلائن ہے ٹھیک ہے نا کہ آم فرسٹ ویک میں جو جو ٹوپک آپ کو پڑھائے جائیں گے ٹھیک ہے نا جن جن ٹوپکس کی جو آپ کے آپ کے سامنے ویڈیو آئے گی ٹھیک ہے وہ ادھر آپ کو ادھر ٹوپکس کے جو نیمہ وہ شو ہو جائیں گے ادھر آپ کو ٹرینی کا ٹرینر کا جو نام ہے اور اس کی جو پکچر ہے یہ نا ادھر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ ادھر اگر ہم ان کے اوپشن کے بات کریں تو فریکنٹلی آسک ویسن ان کو اگر آپ نے ریٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں ادھر گلاؤسری گلاؤسری کا ملتب ہوتا ہے کہ جو کوس کے جو ٹوپک کے مشکل ورڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ گلاؤسری میں آتے ہیں جس کو ہم اردو میں لوگت یا فرنگ وغیرہ بھی کہتے ہیں انٹرنیٹ لنکس انٹرنیٹ لنکس آپ نے ڈیفرینٹ ویب سیٹس کے لنکس دیوں میں ہیں ان کو اگر آپ نے واج کرنا ہے تو آپ واج کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ لنکس وہ آپ کی کورس لیٹیڈ آپ کو دیا ہوں گے ٹھیک ہے نا ڈیفرینٹ اس کے علاوہ یہاں بے بوکس ہیں اگر کوئی بوک آپ نے اپنے کورس لیٹیڈ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے میں ادھر بوک کا نیم لکھا ہوگا اگر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو دوبارہ ہم آ جاتے ہیں اپنے کوس ٹوپک پر یہاں پر آپ نے جس ٹوپک کی ویڈیو واج کرنی ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے میں ٹوپک نمبر فائیو پر کلک کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پر اس ٹوپک کی جو ویڈیو ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ادھر جو اپشن ہے وہ ہے ٹوپک ڈسکیشن کا ٹوپک ڈسکیشن کا ملتب کہ اس ٹوپک پر جو قویسٹن ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کون کون سے ادھر ادھر آپ کو سارے وہ شو ہوں گے اگر آپ خود کوئی قویسٹن پوچھنا چاہتے ہیں تو ادھر آس کا قویسٹن کر لیں ٹھیک ہے مطلب کہ ان کو ابھی ریپلائے نہیں ملے ادھر لکھا ہوا ہے ریپلائے یعنی کہ اس میسیج کو ریپلائے مل چکا ہے دوبارہ سے ہم آ جاتے ہیں اپنے ہوم پیج پر تو اس طرح آپ نے جو ویڈیوز ہیں وہ واش کر لیں نہیں ہے یہاں پر کورس کے علاوہ جو اوپشن ہے وہ ہیں نوٹس بورڈ یعنی کہ جو اس ڈیجی سکیل کی ویب سیٹ پر جو ابھی نیوز اور ایمٹ آئیں گے وہ اس نیوز اور ایمٹس میں آئیں گے جیسے کہ یہ میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کم آج جو فرسٹ مومبر کا جو نوٹیفکیشن آیا وہ یہ ہے کہ آج کلاسی جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو دوسرے نمبر پر جو آپشن ہے وہ امپورٹنٹ لنکس کا ہے یہ پرانے لنکس ہیں ان کو آپ نہ ہی دیکھیں ادھر کچھ ویب سیٹ دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا آن لائن کورس کی دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں تو یہ چار پانچ سال پرانے لنکس ہیں ان کو آپ سکیپ پی کریں اس کے بعد مائی ایکٹیوٹیز یعنی کہ ادھر جو آپ کو ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ادھر آپ کو شو ہوں گی مگر فرسٹ ویک فرسٹ ٹو ویکس میں آپ کو کوئی ایکسرسائز نہیں ملتی نہ کوئی کوئیس ملتا ہے ویک نمبر ٹو سے آپ کو ایکسرسائز ملنا شروع ہوتی ہے یہاں پر آپ کو جو کوئیس ملیں گے وہ شو ہوں گے ٹھیک ہے نا ادھر ڈسکشن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں مائی نوٹس کے بارے میں بات کر چکے ہیں اس کے بعد نیچے جو آپشن ہے ٹرینی سرویس ادھر اگر آپ نے کوئی پہلے سے کورس کیا ہوگا اس کا رزلٹ مائی رزلٹس میں شو ہوگا پروگرس ٹائم لائن کی ہم بات کر چکے ہیں آپشن میں سکسس سٹوری کی بات ہم کر لیتے ہیں یہاں پر ابھی تک آپ نے ادھر نو سکسس سٹوری آ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی سٹوری ابھی اس پر نہیں لکھی اگر آپ اپنی کوئی سٹوری لکھنا چاہتے ہیں کریٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہ کہ آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ڈیڈی سکلز کے ذریعے یا کوئی اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اپنی سٹوری جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم ہوم پیچ پہ آ جاتے ہیں تو آخر پہ جو آپشن ہم آن لائن سپورٹ کا اس پر بھی ہم بات پہلے سے کر چکے ہیں تو دوبارہ سے ایک دفعہ میں میں نے ایک بات ادھر بھول گیا ادھر آپ آتے ہیں اپنے پیچ پر جو کورس آؤٹ لائن ہے ٹھیک ہے تو جو جو آپ ویڈیو واش کرتے جائیں گے ٹھیک ہے ادھر آپ کو جو ٹک کا نشان جو ہے وہ آتا رہے گا جیسے میں نے ٹوپک نمبر فور پہ کیا ہے تو یہ ویڈیو جیسے ہی فول واش ہوگی تو ادھر ٹک ہو کے آ جائے کمپلیشن سٹیٹس اوکے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کا جو لرننگ مینجمنٹ سیسٹم ہے ایلیمنٹ سے ڈیسکلز کا وہ یوز کر سکتے ہیں اگر ہم ادھر پروفائل پر کلک کریں تو یہاں پر سائن اٹ اور مائی پروفائل کا اوپشن موجود ہے سیٹنگ پر کلک کریں تو چینج پاسفورٹ کا اوپشن موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے تیم چینج کرنی ہے اپنی اینا ویب سائٹ کی ڈیسکلز کی جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں دیکھیں توڑی سی تیم چینج ہوگی ہے تو وہ ویڈی اوپشن موجود ہے تو اس طرح سے دوستو آپ ڈیسکلز کا جو لرننگ ایمینیمنٹ سیسٹم ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے لیکچرز کو واش اوٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ یا کمپیٹر نہیں ہے اور آپ موبائل پر واش کرنا چاہتے ہیں ڈیسکلز کی ویڈیوز کو تو آپ نے ڈیسکلز کی جو اپلیکشن ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو سائن ان کر لینا ہے اپنے اکاؤنٹ کو تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے ہوم پیچ پر جو آپ کے کورسیز ہوں گے وہ شو ہوں گے جو کورس آپ نے سیلیٹ کی ہوں گے ایک تو فری لانسنگ کا ہوگا اگر آپ نیو انرول سٹوڈنٹ ہے اور ایک جو آپ نے اور سپورٹ سیلیٹ کی ہے وہ شو ہوگا تو آپ جس کی ویڈیوز واش کرنا چاہتے ہیں آپ اس پر یہ چھوٹی سو بک بنی ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ٹوپکس جو ہیں وہ شو ہونا شروع ہو جائیں گے تو ویک ون کے جو ٹوپکس ہیں ادھر آپ کو ٹاسک یعنی کہ جو ایکسرسائز اور کوئیز ہوں گے وہ ادھر آپ کے ٹاسک میں آئیں گے تو آپ ادھر سے جب ہی تھرڈ ویک میں آپ کو جو ایکسرسائز اور کوئیز ہیں وہ آنے شروع ہوں گے فرس ٹو ویکس میں ایکسرسائز اور کوئیز نہیں ہوتے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر لازمی کر دیں اور میرا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ